الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیشین اما بعد فوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محافل کو جہاں اللہ رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تلاشتے ہیں جو وہ اللہ رسول کی ذکر کی محفل کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں آمین کا مطلب ہے اللہ ایسا ہی ہو جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں جو محفل میں جمع ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوش خبری ہے یہ بخشش کے ساتھ واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ قرآن خانی ہو رہی ہے نات خانی ہو رہی ہے وعظ ہو رہا ہے عاشق رسول کوئی عشق رسول کا بیان کر رہا ہے کوئی درس ہو رہا ہے علم دین کے خلقے ہیں تو اس پہ بیٹھنا چاہیے اللہ پاک رحمت فرمائے رحمت نازل ہوتی ہے فرشتے دعاوں پر آمین کہتے ہیں صاحب و شاہ رفعت پہ لاکھوں سلام صاحب و شاہ رفعت پہ لاکھوں سلام منتحائے رسالت پہ لاکھوں سلام شوکت شان و عظمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارکہ السلام خاندان مصطفی یہ پروگرام ہے اور آقا علی صلات و سلام آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک اور پھر آپ سے لے کر حسن و حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما آقا علی صلات و سلام کے والد ہیں عبداللہ ان کے والد ہیں عبد المطلب بن حاشیم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعاب بن لعی بن غالی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا خزیمہ مدرکہ الیاس مزر نزار معدن عدنان ہم نے پیارے آقا علی صلات و سلام کے آب و آجداد کا تذکرہ سنا تو جو باقی تھے ان کا بھی سنتے ہیں اور آج انشاءاللہ میرے آقا علی صلات و سلام کے دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہوں کا ذکر خیر بھی سنیں گے ہمارے آقا علی صلات و سلام کے آب و آجداد میں ایک وزرگ ہیں ان کا نام ہے نظر سرخ سونے کو نظر کہتے ہیں چونکہ وہ بہت حسین و جمیل تھے ان کا چہرہ چمکتا دمکتا تھا اور یاد رکھئے میرے نبی کے سارے آب و آجداد حسین و جمیل تھے اور کیوں نہ ہو کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمک 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 کر رہا ہوتا تھا میرے نبی کے تفیل میرے نبی کے آب و آجداد سارے ایمان والے سارے حسین شکلوں والے اللہ اکبر اور نظر بن کنانا ہی قریش ہیں ان کے اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے آقا علی صلات و السلام کے آب و آجداد میں ایک وزرگ ہیں حضرت مالک بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مالک کیوں کہا گیا کہ عرب کے بادشاہ تھے ایک ہے فہر اور ان کی بھی بڑی شان لوئی بن غالب ان کی بھی بہت شان ہے حضرت مرہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی اور حضرت کلاب بن مرہ یہ حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچویں دادا ہیں اور یہاں آ کر میرے آقا علی صلات و السلام کے والد اور والدہ کا نصب مبارک جو ہے وہ مل جاتا ہے یقجہ ہو جاتا ہے اور حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے عربی مہینوں کے نام انہوں نے رکھے تھے سبحان اللہ حضرت قصی یہ بڑے سردار تھے یہ بھی میرے آقا علی صلات و السلام کے آبا اجداد میں سے رئیس متع متع مطع مینز وہ شخص جس کو فالو کیا جائے جس کی اطاعت کی جائے اور بڑے معظم تھے ان کی بہت تعظیم کی جاتی تھی اور مزدلفہ میں جہاں حجاج اکرام جاتے نا وہاں آگ انہوں نے روشن کی تھی کیوں روشن کی تھی تاکہ جو رات کو حاجی سفر کریں تو ان کو دشواری نہ ہو آسانی ہو جائے زمزم کا کوہ بند ہونے سے حجاج کو دشواری تھی آپ نے وسی پیمانے پر پانی کا انتظام کیا یہ ان کے نمائیہ کارنامے تھے اور حضرت عبد مناب بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ بھی میرے آقلی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبو اجداد میں سے ہیں ان کا نام تھا مغیرہ بلند و بالا بہت شرف والے بہت حسین لوگ ان کو کمر کہا کرتے تھے یہ اتنے حسیت چاند کہتے تھے ان کو اور ان کے چہرے میں نور مصطفیٰ نظر آتا تھا سرحان اللہ ان کے ہاتھ میں حضرت نظار کا جھنڈا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کمان ہوتی تھی ان کا انتقال کہا ہوا فلسطین کے شہر غزہ کے اندر اللہ اکبر اور میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ان کا مبارک نام حاشم مجھے نام بڑا پیارا لگتا ہے تو کیوں نہ پیارا ہو میرے نبی کے دادا جان کا ہے اور میرے نبی اسی نسبت سے حاشمی کہلاتے ہیں نا ان کی بڑی شان و شوقت تھی بہت بہادر سخی آلہ درجے کے مہمان نواز مسافروں کو سفر کے لیے مفت میں سواریاں دے دیا کرتے تھے لوگوں کے مالی حقوق اپنے جیب سے پورے کرتے تھے اور اتنے وجی تھے ایسی پرسنیلٹی تھی کہ جو آپ کو دیکھتا آپ کا ہاتھ چم لیا کرتا تھا سرحان اللہ اور آپ جس چیز کے پاس سے گزرتے وہ چیز آپ کو سجدہ کرتے تھے اور یہ ساری شانے ساری شرافتیں میرے نبی کے تفیل میرے نبی کے صدقے میں اللہ اکبر اور حضرت حاشم ہیں میرے آقا علی صلات اسلام کے پر دادا اور دادا کون ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہو اب ان کی شانیں بھی بہت ہیں اس سے پہلے میں آپ کو جمل و رحمہ رضی کے دو شیر سناتا ہوں اللہ اکبر کمالوں کا مخزر جمالوں کا بل بل شرش کمالوں کا مخضر جمالوں کا گلوشن خدا نے بنایا گھرا نہ تمہارا خدا نے بنایا گھرا نہ تمہارا کمالوں کا مخضر جمالوں کا گلوشن خدا نے بنایا گھرا سب سے آلا قبیلہ تمہارا کیا سب سے آلا قبیلہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے آب و اجداد کو آپ کے اولاد کو آپ کے خاندان کو آپ کے قبیلے کو کمالات عطا فرمائے شان عطا فرمائیں کمالوں کا مخضر مخضر کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز نکلتی جمالوں کا گلوشن اور جہاں حسن کے باغات ہیں وہ کیا ہے میرے نبی کا کھرانا سبحان اللہ قبائل کے حصے کیے جب خدا نے اللہ نے جب مختلف قبیلے بنائی قبیلے کیوں بنائے گئے سورہ حجرات میں لتعرف ہو تعرف کے لیے تو سب سے آلہ قبیلہ اللہ نے اپنے محبوب کا بنایا سبحان اللہ یاد رکھے خاندان مصطفیٰ کی بڑی شان ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو بے شک اللہ پاک نے اس بات کو جانا کہ میرے دل میں میرے قوم کی محبت ہے تو اللہ نے مجھے اس کے بارے مخوش کر دیا فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے یہ سورہ زخرف کی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں میری قوم یعنی میرے آقا علیہ السلام کی مبارک قوم کے لیے ذکر و شرف رکھا وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَا نِتَّابَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتداروں کو ڈاراؤ اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ خاندان مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے اور آقا علیہ السلام تو اسلام خود اپنے قبیلے اور خاندان کا بیان کر رہے ہیں اس میں بھی میری قوم کا ذکر ہے اللہ پاک کے لیے حمد ہے جس نے میری قوم میں سے صدیق بنائے شہید بنائے امام بنائے بے شک اللہ پاک نے بندوں کو پشت سے پیٹ میں پلٹا تو سب عرب سے بہتر قریش تھے اور وہی برکت والے درخت تھے جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے مَا فَلَنْ قَلِمَةً تَجْبَةً کہ پاکیز آباد کی کہوت ایسی ہے جیسے سترہ درخت قریش اصلحا ثابت کہ اس کی جڑ پائیدار ہے ان کے اصل کرم ہے وَفَرْقُحَ فِي السَّمَائِ جس کی شاقِ آسمان میں یعنی وہ جو اللہ نے ان کو اسلام کا شرب بکشار اور انہیں اس کا اہل کیا میرے نبی کا گھرانا کیا بات سبحان اللہ میرا اکی علی صلی اللہ اسلام کے دادا جان ان کا نام شاید آپ کو نہ معلوم ہو شہبہ شہبہ کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سرِ اقدس پر سفیدی تھی وائٹ نیس تھی اس لئے آپ کو شہبہ کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا نام تھا شہبہ تُلْحَمْد کیونکہ لوگ آپ کی تاریخ بہت کرتے تھے کیونکہ احصافی اللہ نے بہت عطا فرمائے تھے آپ مشکلات میں لوگوں کے کام آتے تھے لوگوں کے کاموں میں ان کی پناہ گا تھے آپ مشہور ہوئے عبد المطلب کے نام سے کس وجہ سے جب حضرت حاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اب مطلب کو وسیعت کی کہ اپنے اس عبد کو لے لو جو یسرب میں ہیں اس بنا پر لوگ عبد المطلب کہنے لگے یسرب پہلے مدینہ کا نام تھا اب تو مدینہ تو نبی ہے سبحان اللہ جب سے لگے ہیں قدم سرورِ انبیاء کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا پہلے پریشانیوں کا کھرتا ہے تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ وجہ ان کے نام کی جو میں نے آپ کو عرض کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو شانی عطا فرمائی بہت نیک نفس تھے عابد تھے زاہد تھے غارِ حرام میں کھانا پانی لے کر چلے جاتے اور کئی کئی دن تک لگا تار اللہ کی یاد میں رہتے میں پہلے بھی عرض کر چکا میرے نبی سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے نبی کے عاب و عجداد سارے ایمان والے سارے شانوں والے کیوں نہ ہو وہ شان والے نبی کے عاب و عجداد تو آپ عبادت میں مصروف رہتے رمضان شریف میں اکثر غارِ حرامیں اعتقاف کرتے اور اللہ کی طرح متوجہ رہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہشانی سے جگمک جگمک کرتا تھا اور ان کے بدن سے بھی مشک سے زیادہ اچھی خوشبو آتی تھی عرب والے بہت عقیدت کرتے تھے ان کی جب کہت آتا بارشیں نہ ہوتی پریشانی ہوتی تو لوگ حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر پہار پر چڑ جاتے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتے اور ان کی پریشانی اللہ پاک دور کر دیتا سبحان اللہ یہ وہ دور تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ اس کو منع کیا کرتے تھے چور کے ہاتھ کٹا کرتے تھے اپنے دستر خان سے پرندوں کو بھی کھلاتے تھے اس لیے آپ کا لکب ہوا متعی متطیر پرندوں کو کھلانے والے زمزم شریف کا قوہ بند ہو گیا تھا حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دوبارہ کھدوایا اور لوگوں کو زمزم شریف سے سراب کیا اصحاب فیل کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے پوری صورت ہے یہ آپ کے وقت میں پیش آیا حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سو بیس سال کی عمر عطا فرمائی اب ایک پڑا پیارا خواب آپ کو میں سناتا ہوں حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حجرِ اسود کے پاس میں سو رہا تھا میں نے خواب دیکھا جس پر مجھے خوف تاری ہوا بچین ہوا اور میں نے جب معلومات کی تو پتہ چلا وہ خواب کے بارے میں خواب کیا تھا کہ ایک درخت ہے اور اس کی انچائی آسمانوں تک شاخِ مشرق و مغرب تک پھیلی ہوں بھی اور اس درخت کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے سیونٹی ٹائم زیادہ ہے ستر گناہ زیادہ ہے اور اس درخت کے سامنے سارے عرب والے سارے عجم والے سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر ایک لمحے کے لیے درخت کی عظمہ نور بلندی میں اضافہ ہر اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے اللہ اکبر قریش کی ایک جماعت اس درخت کی شاخوں سے چمٹ جاتی ہے اور دوسری جماعت اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے تو اب خواب کا بتایا گیا کہ اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے تمہاری اولاد سے ایک فرزند ایسا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا اور ایک مخلوق اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی سبحان اللہ مراکہ علی صلات و السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو رب تبارہ قوات علیہ نے بڑی شانیت عطا فرمائی اور حسین بہت تھے کیونکہ جمال مصطفی نور مصطفی ان کی پیشانی سے چمکتا تھا اللہ اکبر آپ کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی تھی اور جو جہالت کے دور میں کام ہوتے تھے آپ اس سے لوگوں کو منع کرتے تھے عقیدے کے لحاظ سے اللہ کو آپ ماننے والے اور آپ چور کے ہاتھ کاٹتے تھے اولاد کو قتل کرنے سے روکتے تھے بعض پیدل جو ہیں نا اکل کے پیدل وہ استغفراللہ بے لباس ہو کر قابعہ کا تواف کرتے تھے آپ ان کو روکتے تھے شراب کو حرام جانتے تھے بدکاری کو حرام جانتے تھے اولاد کو ظلم اور سرکشی کرنے سے بچنے کا درس دیتے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے دادا جان اچھے اخلاق لوگوں کو اپنانے پر اُبھارتے تھے اور گھتیا کاموں سے منع فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل و انصاف کی خوبی اطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم و برداشت کی خوبی بھی اطا فرمائی اصاب فیل کا واقعہ ہاتھی والوں کا واقعہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوا وہ آپ کے دور میں ہوا ہوا یوں کہ میرے اکلی صلات و سلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پچپن دن ففٹی فائیو ڈیز بیفور یمن کا بادشاہ ابراہا یہ ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر قابے کو ڈھانے کیلئے آتا ہے استغفراللہ کہ میں قابے کو ختم کر دوں مکہ پر حملہ کرتا سبب کیا تھا کہ یمن اور حبشاہ کے بادشاہ ابراہا نے حج کے موسم میں دیکھا کہ لوگ سارے مکہ آ رہے ہیں قابت اللہ کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں بھی اقبادت خانہ بنا دیتا ہوں سنعہ میں اپنے شہر میں تو لوگ یہی آ جائے کریں گے اب عرب کے لوگوں کو یہ بات بڑی داگ بار گزری کہ یہ کیسے نے حرکت کی تو عرب کا ایک شخص اس نے موقع پر جا کر موقع پا کر وہ جو عبادت خانہ ابراہا نے بنایا تھا اس کو نجاست سے لبریز کر دیا اب ابراہا کو غصہ چڑا اور اس نے بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لیا کہ میں مکہ کو ڈھاؤں گا اور قابے کو ختم کروں گا استغفراللہ اور جب یہ یہاں آیا تو حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر حیران ہو گیا اللہ اکبر سورہ فیلم اس کا ذکر ہے اور نور مصطفیٰ کے صدقے میں جو اس کا بہت بڑا ہاتھی تھا محمود وہ حضرت عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر سجدے میں گر گیا اللہ اکبر بڑی شانے ہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آب و اجداد کی انشاءاللہ کریم کل ہم والدین مصطفیٰ کے تعلق سے سنیں گے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں سنیں گے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کرام کے بارے میں سنیں گے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک کے بارے میں بھی سنیں گے اور حسنین کریمین جلیلین شہیدین نیرین قمرین منیرین حسن غسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سنیں گے اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے آمین بجاہی خاتم نبیہین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم